میرا سوال یہ ہے کہ جب ادھر کالیج میں ابائے پر بندی لگتی ہے تو ہم یہاں پر ظاہری بات ہے درد ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی کیوں ایسا ہوا مسلمان جاور بھی لگے نہیں ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اب اس حرکت کی ویان سے اب پھر وہ وہاں پر جو مسلمان ہیں ہمارے اللہ نہ کرے اب ان پر کوئی نہ کوئی نیا پنگا کھول دیں یہاں زانے بند کر دیں یہاں پھر کوئی اس طرح کی حرکت کریں جیسے ہماری اید آتی ہے اید آتی ہے اب بکرا اید آ رہی ہے بکرا اید پہ لے لیں آپ اب گائیں بیعث کو ہم زبا کرتے ہیں قربانی کے طور پہ وہ کہیں گے جی وہ ہماری تم آتا ہے وہ تو آپ تھوڑا نہ کہہ رہے ہیں یہ آپ وہ بات مجھے بتائیں ہندوستان میں جو نہیں ہو رہی اچھا نہیں یہ کالیج کی بات ہے ازان پر پہنڈی ہے نماز پر پہنڈی ہے کوئی آ جاتی ہے پھر پھر ہم کی جی ان کو ماں بینہ کی گالییں نکال دیں ہیں آپ اس دن مسلمانوں کا دن آپ کہتو جی ان کو نا گلد ویو پیش ہو آپ اس دن ہو افر دو نوٹیفکشن بورٹ پہ آپ لگا دو جی تڑے از ہیلڈ ہولیڈے فور ہولی آپ نے صرف ان اخلیت کو آنے دینا ہے وہ جو کھیلے کی سب کچھ کرے گی لیکن آپ اس کو احساس ہوگی پاکستان میں بھی اگر آپ اس کو رائٹس دے رہے ہیں نا ان کا رائٹ ہے بسانت ہے یہ بسانت ہاں مناتے تھے ایک ٹائم پہ لیکن دیوالی ہے میں اگر آپ کہہ دوں اسلام میں یہ ہے کہ کسی مذہب کو تاکہ آپ کا قلب مجھے جواب دے دینا یا وہ لکوہ دے دینا میرے وہہ مہ میں ڈال دیں جو کے لوانا چاہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں نے مذہب پڑے اس میں یہ ہے کہ کسی مذہب کی رسپیک کرو وہ آپ کے مذہب کی رسپیک دے مجھے تکا دے مجھے اتنا چیز نہیں نہیں چیز کا پاتو لیکن میں neue upwards آپ ابھی کریں آپ ابھی کریں آپ گوگل کریں اتنی دیر ان سے بات کرتے ہیں اب یہ ہی بات کریں آپ مجھے گوگل کر کے دکھائیں میں نہیں آپ نے سوال کیا کہ حدیث اب یہ کیا ہے جواب دنہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ یہ اسٹال ہے اسٹال کی ایک حد ہے اس حد تک لگا ہے اگر اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو چلا نہیں ہوگا حد ہے ہماری تو یونیورسٹی میں حد مقرر کر دیں نہیں کر سکتے یونیورسٹی یونیورسٹی کون چلا رہا ہے اس چیز کا یہ سلوشن نہیں ہے یہ سلوشن نہیں ہے جہا کہ یہ سلوشن نہیں ہے اس کو آپ محدود کریں چک ہے اس کو محدود کریں اچھے طریقے سے محدود کریں یہاں پھر ان کو سائٹ پہ کر دیں یا پھر ان کے لئے الگ یونیورسٹی نے بنائے ہاں پھر .... ان کے لئے الگ کریں یونیورسٹی لیدہ منا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی کرو آپ جو لیدہ کرو اپنے بھی جو ہولی منائی گی ادھر یونیورسٹی میں منائی گیا اسلام آباد اپنا قائد عظم یونیورسٹی میں ہمارے مسلمان بچے شامل ہوئے اس میں ٹھیک ہے ہوئے سامل ہوئے ہاں اگر یہی رائج یہاں پر قائم رہتا یہاں پر یہ مسلسل ہولی منائی جاتی ٹھیک ہے تو کچھ سالوں بعد ہر یونیورسٹی میں مکمل طور پر مسلمانوں نے شامل ہونا تھا ہر بات میں نے سنی ہے اور بڑے بڑے دیان سے سنی ہے آپ نے اسلام کے پوائنٹ آفیو سے بات کی نا وہ ٹھیک ہے ہمارا سکتا سیکھے گا ہمارا آنے والی پوتھ ہے نا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دکھاؤں گا نا جی میرے سامنے ٹی وی پہ لیڈی پہ نیٹ چل رہے تو وہ چلائیں گے جی ہاں ہولی کھیل ہے سنے نا ہولی منانے کی اجازت دے دینی چاہیے نا یونیورسٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے ایچی سی کی طرف سے یہ نوٹیس آیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ہولی سیلیبریٹ نہیں کی جائے گی اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بہتر ہے نہیں بہتر کیا کہنا چاہیں گے پہلے آپ بتائیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے بہترین ہو گیا ٹھیک ہوگی جو اچھا کام ہوگا ہم اس کو سرانا چاہیے اپریشیٹ کریں گے اب سوال کرنا میرا حق ہے پہلے آپ اپنی اپینین دیں پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے بولا بہت اچھا کام ہے اس کے پیچھے میرے سوالات ہیں آپ ان کا جواب دینا کیا کہنا چاہیں گے آپ گلت ہوگا گلت ہوگا کیسے گلت ہوگا دیفنیٹ یار وہ اپنا ایک تیار میں آ رہے ہیں اس کو لیڈر سپیس دیں بند کیوں کیا ہے اگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے نا تو یونیورسٹی میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لیڈر سپیس دیتے ہیں نا آپ ان کو بھی لیڈر سپیس دیں کل کو وہ اپنے وہ انڈیا کے اندر کوئی ہماری نماز کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اور تنقید کرے گا پھر ہم کریں گے بہت بری بات ہے جی بندی اگر بندی لگا دے گا نا وہ زیادی سے بات ہے وہ اگر بندی نہیں لگاتے تو تنقید تو کریں گے نا کمپلین کریں گے کہ بھائی اگر اتر ہو سکتا ہی در اتر کیوں نہیں ہو سکتا اور دوسرا جو ان کی میڈیا پر بھی پروپاگنڈا چل رہا ہے میں نے بھی دیکھا تو وہ پروپاگنڈا یہ چل رہا ہے جی انہوں نے جی ایسے کر دیا جی ویسے کر دیا ان کی میڈیا والا کو چاہیے کہ جو چیز صحیح خبر ہے نا یہ یہ سچ خبر نہیں ہے پبندی لگائی گئی ہے یار پبندی لگائی کی سچ خبر ہے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ادھر بندی کر دیا جی انہوں نے پورے پاکستان پورے پاکستان میں وہ تو صرف یونیورسٹی میں ہم نے کیا اور جنہوں نے بھی کیا گلت کیا میں تو یہ ہوں گا وہ کہہ رہے ہیں گلت کیا اب ان کی جو لاجک ہے کسی حد تک دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں اگر ہندووں کی بات کریں کہ یہ پاکستان ہندو کے ہوں کا نہیں ہے آپ نے بھلا کیا آپ خود سوچیں ٹھیک یا کیا ہے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو حلی سے پبندی لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا جلت ہے بولا یونیورسٹی میں تو آپ نے ح enduring می بتائیں پاکستان بھر میں ہندو کو پبندی لگا دی ہے کہ ہندو کبھی اپنی تہوار منا سکتے ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو اسلامیکتی ایکنی تمام یونیورسٹی ہمارے اپنے ادارے ہیں اداروں میں ہم ہولی منانے کی اجازت نہیں دیں گے باقی آپ اپنے گھروں میں منائے باہر چوک ہے جہتر مرضی منائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے ان یونیورسٹیز میں کیا ہندو نہیں پڑھتے ہاں ہندو پڑھتے ہیں اب ہندو دیکھیں نا کچھ ایک مسئلہ یونیورسٹی میں ہندووں کی کہ وہاں پر مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ محفل پاک سجائیں حضور علیہ السلام کے نعرے لگوائیں یہ میں آپ کو شورٹی سے بات کروں یہاں پہ کھڑے ہوگے کہ انڈیا میں بہت سی ایسی یونیورسٹیز ساری ایسی یونیورسٹیز ہوں گی کہ جہاں پر بقاعدہ نماز کے لیے جگہ ہے مسجد ہوتی ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان نماز ایک اور چیز ہے تہوار ایک اور چیز ہے آپ بتائیں نماز تہوار میں تھوڑا نہ آتا ہے وہ فریضہ ہے ہمارے لیے وہ دیکھیں جیسے ہمارے لیے نماز پڑھنا ہمارے لیے آزان دینا آزان سننا ایک بہت ریسپیکٹ فول اور ایک چیز ہے فریضہ ہے ہمارا مسلمانوں کا وہ ہمارا فریضہ ہے تہوار وہ اور ہیں ٹھیک ہے کیا یہاں پہ آپ نے بولا کہ بھئی نماز اور چیز ہے اور تہوار اور چیز ہے ایک میرے میری بات کریں مجھے سوال کرنے لیے نماز عبادت ہے ہندووں کی پوجہ عبادت ہوتی ہے پوجہ ایسا تو ہوئی نہیں ہے نا ہولی دیکھیں نا میں آپ کو چیز ہے سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پورے پاکستان میں ہولی منانے پر بندی نہیں لگائی ہندووں کو انہوں نے یونیورسٹیز میں کہا ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ معنی ہے کہ ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے ایک ہوتا ہے ہندو نا ہندو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہندو کفر اور اسلام اس وقت دو چیزیں ہیں دنیا میں ایک اسلام ہے اور ایک کفر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفر اسلام کو یہ اجازت دیتا ہے تو ہم جو اسلام ہے نا وہ کفر کو اجازت دے گا تو آپ فلان کر لیں یہ کہیں پہ بھی اسلام میں شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو اگر وہ ادھر نماز پر ادا کرنے دیتے ہیں تو آپ کو ان کے اجازت دیں تو پھر وہ یونیورسٹی میں اپنا مندر بنا لیں آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے پہلے آپ نے لوجک یہ دیا ہے دیکھیں میرا سوال کرنا فرض ہے پہلے آپ نے لوجک یہ دیا ہے کہ بھائی تہوار میں اور جنس ہے نماز میں فرق ہے نماز عبادت ہے ایسے ہماری جیسے عبادت نماز ہے ان کی عبادت وہ ہے اپنا عبادت کرنا پوجہ کرنا تو پوجہ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کوئی ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کلاس چل رہی ہے ہندووں میں چل رہی ہے کلاس فرض کریں وہاں پر ایک بندہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے مسلمان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا جی میں نے نماز ادا کرنے کے لیے جانا مجھے اجازت دی جائے وہ کیا کہیں گے جائیں آپ فرض کریں وہ کہہ دیتے ہیں جائیں آپ ادھر ہندو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا جی میری پوجہ کا وقت ہو گیا استاد کو کہتا ہمارے مسلمان کو تو استاد کیا کہے گا کہ رہنے دیں نہیں بیٹھا اجازت نہیں یہ پابندی لگا دی گورمنٹ وہ کیا کہیں گے جائیں پوجہ کریں جائیں آپ اپنی عبادت کریں یونیورسٹی کے اندر پوجہ ہوسکتی ہے یونیورسٹی میں آپ کہہ رہے ہیں پوجہ ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں مندر نہیں ہے کبھی ایک مندر بنا تو پھر مسجد انہوں نے بنائی ہے یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ان کی یونیورسٹی میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے آپ دیکھیں اسلام میں اور کفر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرق ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو میں نے دیکھیں سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا نا میں اس ہی پہ ہوں گا ٹھیک ہے محمد علی جنہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی جو جو جاں جاں ہے وہ 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 اپنا جو عقید ہے اس کا جو مذہب ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے دوسری بات آپ ایجوکیشن کے والے سے میں بات کر لیتا ہوں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں وہ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بچے ہی ہیں نا ٹھیک ہے اچھا ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ بھی وہ گلت ہے نا اسلام جو کہتا ہے نا اسلام تو ایک پلائٹ طریقے سے پھلایا گیا نا مذہب جو ہمارا ہے وہ پلائٹ اسلام تو ایک ایسا ہے مذہب کہ وہ بہت سمپل اور پلائٹ طریقہ ہے ٹھیک ہے امن کا پیغام ہے اب ہم ان کو میسیج کیا دے رہی ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر ہوئے یا ہولی من آ رہے ہیں نا ہنوڑ دینا ٹھیک ہے بات ہوئی ہے نا کہ پیپ بندی ہے وہ یار اپنی یونیورسٹی میں لڑائی میری بات سن لو میری بات سن لو اب وہ میسیج کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی ہم تو کہتے ہیں جی ہماری رسپیکٹ کہی جائے تو کسی کی عقیدے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہی سکھا رہے ہیں ہم کیا کسی کے مذہب کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے برمایا اند دین عند اللہ الاسلام ٹھیک ہے عزت اور وقار والا صرف ایک ہی دین ہے ٹھیک ہے میری میں دیکھیں آپ بات کو تھوڑا گھما دیں گے مکہ کے اندر جب بات آئی تھی حدیث بھی موجود ہے تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جہاں جاں ہے وہ ان کو ہر چیز کی اجازت ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں ہم کسی کے مذہب کی رسپیکٹ ہمیں نہیں کہا گیا کہ رسپیکٹ کریں کسی رسپیکٹ کریں آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں نا رسپیکٹ کس طرح کی رسپیکٹ کروں اگر ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے مذہب کو بھی برا کہیں گے اللہ تعالی اللہ علیہ وآلہ محمد رسول 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 اللہ علیہ وآلہ یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عزت دیں کسی کے مذہب کو کسی کے مذہب کو آپ ایک مشری کو عزت دیں گے جو کہے گا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہے آپ اس کو عزت دیں گے میں تو دیکھیں انہیں شاید میرے سواق کوئی سے ویسے وہ کہتے ہیں آپ سوال جو بھی کریں نہیں نہیں لیکن آپ نے ایتھینٹک جواب نہیں دیا آپ پڑی لکھی بات ہے چھوٹی سی بات ہے میں اگر آپ کو میں اگر آپ کو کہہ دوں میں اگر آپ کہہ دوں اسلام میں یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ رسپیکٹ کرو تاکہ وہ آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کریں وہ جواب دے دینا یا وہ لکمہ دے دینا میرے موہ میں ڈال دیں جو آپ کلوانا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو اسلام پڑھا میں نے جو مذہب پڑھا اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی رسپیکٹ کرو وہ آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کریں کونسی حدیث ہے دکھا دیں مجھے چلی میں اتنا ایتھینٹک نہیں چیز کا پتہ لیکن میں اس چیز کو گوگل کو آپ ابھی کریں آپ ابھی کریں آپ گوگل کریں اتنی تیرے ان سے بات کرتے ہیں آپ یہی بات کریں آپ مجھے گوگل کر کے دکھائیں میں نہیں آپ نے سوال کیا کہ حدیث سے ممارکہ ہے آپ یہ گوگل ہے میری سپیچ او بیس کینٹ اپورج انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیلی چلے ابھی ہم یہاں پہ گوگل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بتائیں مجھے کونسی مفتی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ مشرقین کی عزت کرنا کیا چیز ہے حدیث ہے حدیث ہے آپ لکھیں آپ نے اون کریں آپ اون کریں اور آپ لکھیں اسلام میں اسلام میں مذہب دوسرے کی مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں ایسے ویڈیو تھوڑی لینٹ ہوگی لیکن آپ یہ سرچ کریں جی جی یا وہ ہونا چاہیے کیا اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی رسپیکٹ کا کہا گیا یا نہیں ابھی دیکھیں ٹھیک اچھی بات کیا گوگل کر لینی چاہیے چیز کو تاکہ کلیر ہو جائے چیز اچھا کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر کے بھائی دیکھیں اگر ہم اس طرح کیسے کریں گے یہ تو ابھی گوگل ہو رہا ہے بیسیکلی ہم ہمارا پرسنل میٹل نہیں ہے ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہندو بھی ہے اسائی بھی ہے سکھ بھی ہے سارے ہیں اب وہی میں نے آپ کو دلیل دیا ہے کہ یار جب ان کو ہم ان کا پورا حق دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی پیار سے بات کریں گے یہ نا پاکستان میرے اتنا ان کے ہیں اتنا ہی ان کے ہیں اب میں کوئی یہ دیکھیں یونیورسٹی میں سوڈن یہ نا گورنمنٹ کا اوفیشلی ہوتا ہے کہ آپ نے نا جو پبندی ہے نا آپ تو یہ بھائی صاحب ہے نا میں تھوڑا بہت الحمدللہ جتنا بھی جانتا ہوں یہ آپ نے سرچ کیا اس کو تسرچ کر رہا ہوں کر رہا ہوں اچھا اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسی یونیورسٹی میں پاکستان کی یونیورسٹی میں ہندو کمیونٹی ہے کرسٹن کمیونٹی ہے اگر ان کے تہوار پہ پبندی لگائی جائے گی تو کیا تاثر جائے گا اگر حوالے سے ہم بات کریں کیا ریلیجیس ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی یہی بات ہے یہ آپ لوجیکلی بات آپ بات یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کو فالو اپ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو ہم پراپر سکرین شاٹ بھی لگائیں گے جو چیز ہے ایسے تھوڑا ٹائم جو ان سے وہ دیکھنے والوں کا وہ ہوگا اچھا مجھے بتائیں سندھ میں جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور سیکنڈلی سندھ کا ہولی ویسے بھی کلچر ہے مذہب کے علاوہ کیا آپ کو اس چیز کا پتہ ہے مذہب کو ایک سائٹ پر رکھ دیں آپ ہندو مسلم یہ چیزیں ایک سائٹ پر سندھ کا کلچر ہے ہولی آپ کو پتہ ہے کلچر ہے کیا ہولی مجھے تو نہیں پتا میں نے تو یہی سنیا کہ ہندووں کا تیوار ہوتا ہے ہولی مناتے ہیں بس سندھ میں جو سندھ میں جو ہندو ہیں وہ دن بعد دن کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیا مطلب وہ کیا کر رہے ہیں کیا کیوں مطلب کیا کم کا مطلب ان کی کم جب نائنٹین فورٹی سیون میں میں لوجیکلی بات بتا دیتا ہوں ابھی ہمارے بلاول بٹو صاحب گئے تھے نا کیسے مل رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ سندھ میں ملتی ہیں ایسے ہیں بات سمجھ آگی آپ بات آگی سمجھ آگی اب اس سے کیا چیز ہے اب ان کے کوئی تیوار ہیں کوئی سسٹم ہے تو وہ اس میں آ رہا ہے نا یہی چیز میں آپ کو لوجیکلی بات جانا جا رہا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی بھی تیوار ہے نا اس کو رسپیکٹ کریں اس کو یہ نہیں مطلب کہ یار اس کو ختم کر دیں اس کو پیار پلائیڈ طریقے سے سمجھائیں جو اسلام کہتا ہے کہ آپ خود کو اس طرح کا بنا لیں کہ وہ خود با خود ہی وہ چھوڑ دیں اچھا دوسر نمبر پر کلر ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے کہا ہندو آبادی کم ہو رہی ہے کس لحاظ سے کم ہو رہی ہے اسلام ان کے کیا تعداد بڑھ ختم ہو گا اسلام کی طرف آ رہی ہے اس کی طرف بھی آ تو کلر ڈے اور ہولی کے حوالے سے اگر بات کریں کلر ڈے کا تو میں نے سنا ہوا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہندو وہ درہ عام سندھ میں کلچر ہے ہولی کا یہ مجھے علم نہیں تھا کلر ڈے کی اگر بات کریں کیا اس پہ کہنا جائے کیا کلر ڈے کیا اس میں کیا جائے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہولی کو انہوں نے باقاعدہ تہوار بنا رکھا ہے کلر ڈے پاکستان کا کوئی تہوار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا تو ہے کے نہیں کلر ڈے سکولز میں ہوتا ہے نا آپ بتایا نا نیشن وائز اس کو منایا جاتا ہے کبھی جیسے ہماری ایڈ ہونا چاہیے کے نہیں یار بچوں کا ہے وہ بچے کرتے ہیں بس آپ نے دیکھا ہے کبھی نیشن وائز جیسے ایڈ نماز آدھاتے مارا تہوار ہے آپ نے کہا جی پورے پاکستان میں آج کلر ڈے ہے سر یہ بھی تو بات ہے کہ ہولی جو یونیورسٹی میں کرتے ہیں وہ بھی تو یونیورسٹی کے سوڈنٹس ہوتے ہیں نا یار ہولی نا ان کا تہوار ہے ان کو یونیورسٹیز میں کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں آپ نے ہولی نہیں منانی ہولی آپ نے اپنی جگہ پر منائے اپنے گھروں میں منائے آپ پورے پاکستان میں منائے ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں سیکیورٹی دیتے لیکن ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے جو اپنا تیوار ہماری یونیورسٹی میں منانے کیا بات ہے میں آپ کو لوجیکلی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ بھی ہمارے بچوں کے پر بڑا اثر پڑے گا وہ اس چیز کو ڈوب کر لیں گے یعنی انسیکیور فیل ہو رہے ہیں انسیکیور فیل ہو گیا بات لوجیکلی اس ویہاں سے تو پبندی لگی ہے سکول والوں نے بچوں میں ماباب نے کہا ہوگا جن کو نہیں شہور ہے وہ تو کہیں گے اب میں وہی مسلمان بچوں نے میں نے دیکھا ہے ان کے اندر مسلمان بچوں نے علی منائی اب آلہ حضرت امام احمد رضا خان بنیلی علی الرحوہ کا نام سنا ہوگا آپ نے بلکہ علماء کرام آلہ حضرت کے علاوہ بھی آپ کسی کا فتوہ سن لیں کسی بھی آپ بات مان لیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان نے برمایا کہ حولی کی مبارک بات دینا کسی اور چیز کی مبارک بات دینا غیر مسلم کے تہوار کو اچھا جاننا یہ سب کچھ جانا ان کو اچھا جاننا یہ سب حرام ہے تو یہ ہمارے لیڈر جو دیتے ہیں میں آپ کو اب بات بتانے والا ہوں اور ان کو اچھا جان کر ان کو اچھا جان کر ان کو مبارک بات دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہیں ان کی تعظیم کی جاتی ہے تعظیم اس چیز کی ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے لیڈر ہولی آئے یا دیوالی آئے اس کے اوپر مبارک بات دیتے ہیں یہ قوم کا پوچھے نہ کہ یہ شباز شریف اٹھتا ہے اور ہولی کی مبارک بات کھڑ دیتا ہے اٹھتا ہے اور وہ عیسائیوں کا کھے کٹنے لگ جاتا ہے کیا بات ہے ہولی تو آئی نا ایک مشرقین نے لے کر آیا مشرقوں نے وہ لے کر آیا گندہ تہوار ہے ان کا مشرقین میں آتا ہے آپ ان کو مبارک بات دے رہے ہو ان کے تہوار کو اچھا جان رہے ہو ان کے تہوار کو عزت دے رہے ہو اس کا مطلب جو اسلام نے اس کی بائیکارٹ کیا اسلام نے غلف کیا ہے اچھا اب اس بات پہ آتے ہیں آپ اسلام کے حوالے کی طرف آتے ہیں مسکان نام کی لڑکی انڈیا میں بہت وائرل ہوئی اللہ اکبر گرل کے نام سے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اس کے اوپر کیا عمل وائرل ہونے کی وجہ کیا تھی پہلے یہ بتائیں پھر اس کے اوپر میں سوال کرتا ہوں یہی وجہ تھی کہ ابایا پہ پبندی نکاہ پہ پبندی لگائی گئی ہے وہ یونیورسٹی میں لگائی گئی یا پھر کن لوگوں نے کی یہ بھی ان سے پوچھے سب سے زیادہ ہندو کومیٹی تھی اس کے ساتھ لڑکی کو سپورٹ کیا کر رہے تھے وہ بھائی اس کو لڑکی کو سپورٹ کیا جا مسلم لڑکی بلکل یار بلکل وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہمیں اپس میں لڑایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ لوجیکل یہی بات ہے نا میں نے نہیں پڑھا کہ اس بچی سپورٹ کسی ہندو نے کیا کی ہوگی والا اللہ مجھے اس کا لیلم نہیں لیکن وہ اس کو سارا در ہی ویڈیوز ہیں جب وہ اینٹر ہوتی ہے تو وہ سارے ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر نیچے کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار ایک عورت ہو کے اپنے مذہب کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے تو وہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے وہ اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر مذہب کو اپنے صاحب سے جینے کی اجادت ہے اور ہر ملک میں ہوتی ہے یہ تو ہونی چاہیے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب ادھر کالیج میں ابائے پر بندی لگتی ہے تو ہم یہاں پر ظاہری بات ہے درد ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی کیوں ایسا ہوا نہیں ٹھیک ہے وہاں نہ کریں اب اس عرکت کی ویان سے اب پھر وہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ہمارے اللہ نہ کرے اب ان پر کوئی نہ کوئی نیا پنگا کھول دیں یہاں زانے بند کر دیں یہاں پھر کوئی اس طرح کی عرکت کریں وہ پھر پھر جب جیسے ہماری عید آتی ہے عید آتی ہے اب بکرہ عید آ رہی ہے بکرہ عید پہ لے لیں آپ اب گائیں بیعث کو ہم زبا کرتے ہیں قربانی کے طور پہ وہ کہیں گے جی وہ ہماری تم آتا ہے وہ تو آپ تھوڑا نہ کہہ رہے ہیں یہ آپ وہ بات مجھے بتائیں ہندوستان میں جو نہیں ہو رہی اچھا نہیں یہ کالیج کی بات ازان پر پہنڈی ہے نماز پر پہنڈی ہے میں آپ کو کل کی کوئی آیا جاتی ہے پھر پھر ہم کی جی ان کو ماں بینا کی گالیاں نکالتے ہیں پھر ہم ان کو فلانا فلانا کہتے ہیں اس لیے کہا رہا ہوں کہ آج اگر اللہ نہ کرے وہاں پہ وہ کالیجز یونیورسٹی میں نوٹیفکیشن چاری کر دیتے ہیں میری بات سنے کہ بھائی اب ہجاب نہیں کوئی پہن سکتا پھر ہمیں درد ہوگا کیا ہوا ہے ان کی سپریم کون نے کہا دیا کہ آپ ہجاب نہیں پہن سکتے کیا ابھی وہ وہاں اپنے ریگولیشن ہوتے ہیں آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے یار ان کے کولیج کے اپنے آپ ابھی بات کر دی تو ابھی یہ جو عرکت کی تو ہماری گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ نے کہا ہی ہے نا کہ یہ نیشن لیول پہ کیا میں جائے گا یہ بتائے بہت اچھا جائے گا جی ان کے ان کے بقول بہت اچھا جائے گا بہت اچھا جا رہا ہے نا جو حلات ہوئے ہیں میں پاکستان کہ ہر ملک پاکستان کے اندر کئی لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں برکل ستر سالی تر آئے پچھتر سال سے آپ نے کیا امجھ دیا پاکستان کا اولیاں یہاں پر منائے گئیں دیوالیاں یہاں پر منائے گئیں سرکاری سطح پر کیا گا گند ہوئے آپ مجھے بتائیں بعد میں اپنا سوال کیجئے گا پہلا میرا بھی سنیں آپ کے پاس مائک ہے نا آپ یہ نہ نہ کہیں کہ مائک ہے تو مرضی بھی آپ کی اچھا جی جی کیا کچھ نہیں ہوا عورت مارچ یہاں پر ہوئے عورتوں کے حقوق کے نام پر وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا پچھتر سال سے ہم نے جن کو خوش کرنا تھا دنیا کو دکھانا تھا نا کچھ ہوا نہیں کوئی دنیا ہم سے راضی ہوئی ہے دنیا راضی ہے کیا ہوا پاکستان ترقی کیا کس نے لوگوں کو دکھانا نا ایک آپ ابھی بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ہم بیڈی میں چلا جاتے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ نہیں ہے گورنمنٹ میں کب بتائیں ایک بار بھی پچھتر سال میں اسلامی نظام آیا کچھ لوگ کسی اسلامی کی وجہ سے بیڈی میں چلا جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ آدھی حبر بتا دی جاتی ہے آپ دیکھیں وہ جو مسکان لڑکی ہے اللہ اکبر گر ٹھیک ہے اس نے ٹاپ کی ہے وہاں کے ایکزیم میں کمپیٹیٹیو ایکزیم میں جیسے یہاں پہ سمجھ لیں کہ سی ایس ایس ہوتا ہے آپ آفیسر لگتے ہیں ایسے انہوں نے کیا کیا یہاں پہ میڈیا نے وہ بات چلائی کہ بھائی وہی ہی لڑکی جیسے کہتے تھے کہ ہجاب پہ بندی ہے وہاں پہ ٹاپ ہو گیا اس لڑکی نے کیا تو بات چلائی نہیں چلائی تو یہ غلط بات ہے کیوں غلط بات ہے جار وہ وہ ہر بات میڈیا پہ چلا رہا ہے ایسے ایسے نفرتیں نہیں بڑھیں گی یہ دیکھیں مجھے آپ دیکھیں یہ مہین آپ کی اس بات سے باقی باتوں کو چھوڑیں میری بات سنو میں میں چھوڑی سی بات کروں گا یہ بھائی میں کہتا ہوں محبت مانٹ نہیں جائیے یہ میری بات سنو میں اب سخت لجا بولنے لگا ہوں بھائی کو چاہت برا لگے گا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے انہوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے بھائی ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں ہم مسلمان ہیں کہ باقی سب فارق ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی منانے کا صحیح ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ آپ غلی کو اچھا نہیں جان سکتے اس کی اجازت نہیں دے سکتے منانی ہے مناؤ نہیں منانی نہ مناؤ یہ تو بات ہی نہیں لیکن کسی کو ریسپیکٹ تو دو